گرمیوں میں بالوں کو ہیلڈی رکھنے کے لیے ایک بہت ہی آسان سا ہیئر پیک ہے جو ہر عمر میں آپ کو سوٹ کرتا ہے اور آپ کے بالوں کو ہر طرح کے پرابلم سے بچاتا ہے جی ہاں دھول دھول پسینہ یا ہور یوی ریسز یا پھر ہیٹ گرم ہوای کسی بھی پرکار سے آپ کے بال دیمج ہو رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لینا ہے میتھی دانا میتھی دانا آپ کے بالوں کے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند ہے میں نے آپ سب کو پہلے کی ویڈیو میں بتا رکھا ہے پروٹین ویٹمین ہوتے ہیں جو کہ بالوں کی ہر ایک سمجھے کو دور کرتے ہیں میتھی دانا کو میں نے بھگو لیا تھا اور بھگونے کے بعد یہاں پر پیشٹ بنا لیا ہے جب بالوں میں بلڈ سرکولیشن کی ماترہ کم ہو جاتی ہے تو بال جڑ سے ہیں کم جوڑ ہوتے ہیں اور وہ جھڑنے ٹوٹنے لگتے ہیں کیونکہ ہمارے سکلپ تک بلڈ نہیں جاتا ہے اس میں بہت ہی زیادہ آئرن کی ماترہ ہوتی ہے میتھی میں اور میتھی ہمارے سکلپ میں بلڈ سرکولیشن کو اور پیشٹ کرتا ہے جس سے ہمارے بال جڑ سے مجبوت بنتے ہیں تو اس لئے یہاں پہ میتھی دانا کا استعمال کیا گیا ہے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں آپ کی بالوں کی گروتھ کو بھی بڑھاتا ہے میتھی دانا تو اس طریقے سے آپ کو میتھی دانا لینا ہے اسے بھگو کر کے بہت ہی اچھے سے پیشٹ بنا لینا ہے سیکنڈ جو انگریڈینٹ ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دہی اس میں دہی کا استعمال کیا گیا ہے دہی آپ کی گھر کی ہو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں باہر کی ہو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں موٹی پتلی جیسی بھی دہی ہو دہی ہونا چاہیے ہاں اگر دہی آپ کے کھٹی ہوتی ہے تو یہ آپ کے بالوں کے لیے اور بھی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اب ان دونوں چیزوں کو آپس میں مکس کر لینا ہے ڈینڈرپ کی سمجھ سے ہو تو دور ہو جائے گی سکلپ میں اچھنگ ہو رہی ہو دور ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی آپ کے سکلپ میں اگر بہت ہی زیادہ وام محسوس ہوتا ہے ایٹنگ ہوتی ہے تو اس سے بھی رہت مل جائے گی بالوں کو کنڈیشنر کرے گا آپ کے سکلپ کو بہت ہی اچھے سے موسٹرائج کرے گا تو اس طریقے سے پیک کو بنا کر کے آپ کو اپنے واش ہیئر میں دھولے ہوئے بالوں میں اچھے سے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد کیا کرنا ہے ایک گھنٹے کے لیے اس کو ریسٹ پر چھوڑ دینا ہے ایک گھنٹے ریسٹ پر چھوڑنے کے بعد آپ کو اسے شیمپو شے واش کر لینا ہے اس ہیئر پیک کو آپ کو لگانا ہے ہفتے میں دو بار کیول دو بار اسے استعمال کرنا ہے اور آپ کی بالوں کی ہر ایک سمسیاں ہر ایک سمسیاں کا سامدھان ہو جائے گا جڑ سے آپ کی پرابلم ٹھیک ہونے لگیں گے لیکن ہاں تھوڑا ٹائم لگے گا کم سے کم ون منتھ آپ اسے اپلائی کیجئے ہفتے میں دو بار لیکن میں گارنٹی لیتی ہوں کہ اگر آپ ان سبھی پرابلم سے جوج رہے ہیں بالوں کی گروت نہیں ہوڑے جھڑ رہے ٹوٹ رہے ہیں بال دل ہو گئے ہیں بیجین ہو گئے ہیں گھنے نہیں ہیں پتلے ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ساری سمسیاں کا ایک سمدھان ہے یہ ہیئر پہ تو فرنس یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ تو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو پلیس ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے ایک گھنٹے بعد اپنے بالوں کو واش کیا تھا اور میرے بال کس طریقے سے دکھ رہے ہیں تو اگر ایسے چاہیے سمودھ سائنی اور منیجبول ہے تو آپ کو اس پیک کو لگانا ہے کتنی بار اپتے میں دو بار لگانا ہے ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ چھوڑنا ہے اس کے بعد مائل سیمپو سے اسے واش کر لینا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں ملوں گی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائے ٹیک کیئر اور لف یو آل